سجیلہ جی ہمارے ساتھ ہیں سجیلہ جی سواگت ہے آپ کا ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر شراب کو کیوں ساتھی بنا رہے ہیں نشے کا چلن بڑھتا جا رہا ہے یوکو کو اپنی گفت میں لیتا جا رہا ہے سجیلہ جی ایسو چیم نے ایک کھلاسہ کیا ہے کہ یواؤں میں شراب کا چلن بڑھتا جا رہا ہے کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ دیکھئے بہت سارے مریض ہم دیکھتے ہیں گنگارام ہوسٹیٹل میں زیادہ سیون بڑھتا جا رہا ہے اس کو میں بہت گلت مانوں گی ایسیلی ایج آف اپٹیک جتنی بھی ایڈکشنز کی ہے وہ سب بہت کم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے پاس ایسے ایسے بچے آتے ہیں جو بارہ سال نہیں بیس سگرٹ پی رہے ہیں اور کم سے کم روز ہی رات کو پارٹی میں جاتے ہیں اور برنگ سی مطلب آلکول بھی بہت زیادہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک یوں اندر ایک بہت خاص چیز میں نے دیکھی ہے جو اپنے تینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ان کو ایکسپریمنٹیشن کا بہت شوق ہے مطلب اگر ایک انسان ایک نومل انسان آتا ہے کہتا ہم سگرٹ پی رہے ہیں تو ہمیں ٹھیک لگے گا پر ایک جو ینگسٹر ہے وہ جیادہ تر ماریوانہ بہت زیادہ لیتے ہیں چرس لیتے ہیں وہ ایکسپریمنٹیشن بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ ایکسپریمنٹیشن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ینگسٹر کے اندر اس کے قارن بھی ہے کیونکہ ینگسٹر ایک ڈونٹ کے ریٹیٹیوڈ اندر بہت زیادہ ہے ایک انڈیپیننٹس بہت زیادہ فیلنگ ہے کہ ہم انڈیپیننٹ ہو گئے ہم بڑے ہو گئے ہیں اور آج کل ینگسٹر ہر چیز بہت زیادہ جلدی پانا چاہتے ہیں ایک سیٹیلائٹ ٹیلیویزن ہے انٹرنیٹ ہے اس کا میرے خیال سے جتنا اپیوگ تو خیر میچور لوگ کر رہے ہیں اس کا دور اپیوگ زیادہ ینگسٹر کر رہے ہیں لیکن سجیلہ جی ایک سوال جو آتا ہے اکیلا پن جو ہوتا ہے وہ شراب کی طرف لے جاتا ہے نشے کی طرف لے جاتا ہے لیکن جو اب جیون شیلیت بن گئی ہے یو آؤں میں خاص کر ایک سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے کہ اگر آپ پارٹی میں نہیں جائیں گے شراب نہیں پییں گے تو آپ مارکٹ نہیں ہیں یہ کیا لگتا ہے کہ کہیں یہ سوچ بھی پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ اکیلا پن کے قارن کوئی شراب شروع نہیں کرتا مطلب یہ گلت فہنی ہے لوگوں کے اندر شراب ویسے ہی شروع ہوتی ہے شوقیاں شوقیاں میں شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تین ساتھ قارن ہے بہت ضروری کسی بھی ایڈکشن کے شروع ہونے میں سب سے پہلے ہوتا ہے پیرنٹل ایڈکشن اگر وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پیتا جی ہمیشہ شراب لیتے ہیں یا سگرٹ کا سیون کرتے ہیں تو وہ زیادہ اپٹیک ہونے کے سانسے زیادہ ہوتے ہیں پیرنٹل کے ساتھ پیرس پوزیشن آ جاتی ہے دوسرا ہوتا ہے پیر پریشن کہ تم کچھ نگر پا رہے ہو تم اپ مارکت نہیں ہو یہ نہیں ہے پیر اور پیر پریشن میں بھی وہی بچہ جلدی آتا ہے جس کے پیرنٹ جیسے گھر میں دیکھا ہو بہت زیادہ روز شراب چل رہی ہے اور روز اس طرح کی پارٹیاں چل رہی ہیں تیسے نمبر پی آتا ہے یہ جو ہمارے جو سوشل موڈلز ہیں جتنے یہ فلم سٹالز ہیں جتنے وہ ہیں چوتھے نمبر پی آتا ہے بینگ امین کہ میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے سکھائی احمد مجھے بہت سمجھ ہے آج کل بچے میں چھوڑ بھی جلدی ہو رہے ہیں تو یہ کچھ کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان شروع کرتا ہے عادت میں پڑھنے کے لیے شروع نہیں کرتا وہ دھیرے دھیرے عادت کے اندر ایسا گھستا جاتا ہے گھستا جاتا ہے بعد میں وہ اکیلا اس کو شراب کر دیتی ہے اکیلا شراب کر دیتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ شراب کتنی پینی چاہیے پینی نہیں چاہیے یہ بیواد کا ویسے ہو سکتا ہے لیکن ہم چرچہ کر رہے ہیں ایسو چیم کے اس خلاصے کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوک تیجی شراب کے شوکیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری سنوار ڈاتا رشمی کمار بنی ہوئی ہیں رشمی آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایسو چیم نے یہ بات تو کہی ہے اگر نشے کی بات کریں ایک شراب ہی کیوں اب تو کئی طرح کے نشے کیے جا رہے ہیں اس طرح کبھی کوئی خلاصہ ایسو چیم نے کیا ہے کہ کس نشے کا زیادہ سیون کرتے ہیں یوک دیکھیں ابھی جو پرچلی تھے سب سے زیادہ وہ شراب اور سگریٹ کا زیادہ پرچلن ہے دلی نے کہا جائے تو لیکن ایک اور زبردست خلاصہ یہ بات بھی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو چالیس سال سے زیادہ عمر بٹا چکے ہیں وہ اب ایلکوہل پینا یا سگریٹ پینا کم کر دے رہے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے کہ ایک تو ہیلپ کے لئے بہت زیادہ آویر ہو گئے ہیں جو چالیس سال سے اوپر کے ہیں دوسری میں تو پولیم بات ہے کہ وہ اپنا سٹیٹیوز کہیں نہ کہیں دیکھنے لگے ہیں کہ اگر ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں پارٹی میں تو کہیں نہ کہیں ان کے بدنامی ہوگی لیکن یہی چیز لڑکوں میں کم دیکھنے کو ملتا ہے لڑکے اکثر جب پیتے ہیں تو وہ اس بات سے بلکل بے فکر رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی کل کو کچھ کہے گا یا پھر اتنی زیادہ سوطنٹ اور بول محسوس کرتے ہیں کہ ان سبھی چیزوں کا ان پر کوئی پرباو ہی نہیں پڑتا ہے تو یہ ریپورٹ جو بتاتی ہے کہ لڑکے خاص طور پر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ یوفورک فیل کرنے کے لئے پیتے ہیں وہیں جو پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم ماترہ میں اب سگریٹ یا فکار جا سکتا ہے شراب پی رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا خلاصہ ہے اس پورے ریسرچ ٹیمی رشمی ایک سوال آپ سے ہم جانا چاہیں گے آپ نے کہا کہ لڑکے پیتے ہیں ایسو چیم نے اس طرح کبھی کوئی خلاصہ کیا ہے کہ لڑکیاں بھی اب تیجی سے شراب کا سیون کرنے لگی ہیں ہر قدم میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں شراب میں بھی کہیں پیچھے نہیں اس طرح کو کوئی آنکھرا دیا ہے سوچے میں دیکھیں اس کے پہلے ایک سروی ہوا تھا جس میں یہ بات اس بات پر کھلاصہ کیا گیا تھا لیکن یہاں پہ یہ کھا گیا تھا کہ باہر سے آنے والے لڑکیاں بہت جلدی شراب کے طرف آکرشت نہیں ہوتی ہیں لیکن دلی کی جو لڑکیاں ہیں جو دلی کے پریویش میں رہی ہیں پلی بڑھی ہیں وہ شراب کے طرف زیادہ آکرشت ہوتی ہے زیادہ آکرشت ہوتی ہے رشمی اس کا جواب ہم سجیلا جی سے لیتے ہیں سجیلا جی دلی میں رہنے والی یا جو مہانگرو میں رہنے والے لڑکیاں وہ شراب کے زیادہ قریب پہنچ جاتی ہیں وہ بالکل شراب کے بہت زیادہ قریب پہ جاتی ہیں مجھے تو یہ فرق نظر ہی نہیں آتا عام زندگی میں کی لڑکے لڑکیوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں آج کل تو لڑکیاں بھی اتنا ہی شراب اور سگر دونوں کا سیون بہت زیادہ کر رہی ہیں آج کل لڑکیوں کے اندر بہت زیادہ اور ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے لڑکیوں کی کہ لڑکیاں چھوڑ بھی نہیں پاتی ہیں اس کو یہ بھی ہم اپنے اس کے اندر دیکھا گیا ہے بوئیس تو پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں فیمیلز کا چھوڑنا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے فیمیلز کا اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ایڈکشن کیونکہ ایک میل آپ یقین نہیں کریں گے دلی کے ہی کچھ بڑے بہت بڑے بڑے انسٹیچوٹس کے اندر ایک فیمنیزم کے اندر ایک ایجنڈا ہے کہ جب ایک آدمی شراب پی سکتا ہے تو ایک عورت کیوں نہیں جب ایک آدمی شراب پی سکتا ہے تو ایک عورت کیوں نہیں یہ ینگسٹس کی سوچ ہے آج کل کے سجیلہ جی یہ مہلاؤں کو بھی لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ ہر مورچے پر فتح حاصل کر رہے ہیں تو یہ جو مورچہ ہے شراب کا اس میں وہ پیچھے کیوں رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بلکل یہی ریزن ہے کہ فیمنیزم کا بھی ایک مومنٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جب ایک آدمی پی سکتا ہے تو ایک عورت کیوں نہیں مگر یہ سوچ بہت غلط ہے فیمنیزم کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ان کے لیے ایک اور قدرت کی طرف سے ایک چیز دی گئی ہے ان کو بچے بھی پیدا کرنا ہے ان کو جو رولز دیئے گئے ہیں ان کو زیادہ ہی امپیکٹ کرتی ہے امپیکٹ دونوں کو برابر کرتی ہے جیسے کہ یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ چالیس سال کے بعد لوگ کم کر دیتے کیونکہ چالیس سال تک ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں کیسے کیسے آپ اس کے اندر گھستے جا رہے ہیں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں یہاں پر کہ دو طرح کے شریر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الکولک باڈی دوسرا ہوتا ہے نون الکولک باڈی الکولک باڈی کو شراب سوٹ کرتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا کتنی تیوتا سے وہ ایڈکشن کے اندر گھست جاتا ہے اور نون الکولک باڈی کو شراب سوٹ نہیں کرتی دو ڈرنگ کے بعد اس کو اُلٹی شروع ہو جاتا ہے نوزیا شروع ہو جاتا ہے وومٹنگ شروع ہو جاتا ہے ایڈک ہو جاتا ہے تو ایسا انسان کا اندر سے اس کی باڈی اس کو ایکسپ نہیں کرتی شراب کو ایسے لوگ الکولک نہیں بن پاتے ہیں لوگوں کی جو پرسنتیش شاید کم ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم الکولک ہیں کہ نون الکولک جب تک ہم شراب کے اندر گھستے نہیں ہیں اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ الکولک ہوتے ہیں ان کا کنٹرول سے وہ پہلے گھوٹ پہ رہتا ہے اس کے بعد ان کو پتا نہیں چلتا وہ کتنا 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 دی جاتے ہیں شراب ایک بار آپ شروع کر دیں جو اس کے بعد تو پھر پوری طرح سے گرفت میں آ جاتا ہے اور جس طرح سے یوہ اس کو تیجی سے اپنے گلے لگا رہے ہیں